ہماری خوشبختی ہے کہ آج مندر جمال سے تیقی صاحب جو علی گرد تہذیب کے اس کی جو پورے روایت کے علم بردار ہیں یہاں ہمارے سادس محفی بھی موجود ہیں آپ منٹو سرکل سکول میں سب سے خونہار سب سے شرارتی اور بہت ہی شوخ جو ایک روایت ہے اس کی پرنسپلشپ ہونا آپ نے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور وہاں سے سبکدوش ہو کہ آپ ریاد گئے اور ریاد میں ریاد انٹرنیشنل سکول کے پرنسپل لائے اور جہاں بھی گئے علی گرد کی شما آپ نے ہر وقت روشن کی ہر جگہ روشن کی اس وقت بھی سراباب دیکھیں ان کا علی گرد تہذیب کے علم بردار ہیں جناب جمال سے دیکھے ساتھ مجھے جب مہمولاق صاحب نے ٹوپی پہنی تو مجھے پٹوپی ٹوپی کی آواز کا احساس ہوا اس لیے میں گھر سے لے کے آیا تھا کہ اگر آواز بڑھے گی تو پہن لیں گے ونہ ڈائیس پر جیسے بیٹھے تھے ایسی بیٹھ کھڑے ہو کے تقریق کریں گے بہت بہت شکریہ آج ہم سرسید احمد خواہ کی دو سو بھی ٹو ہنڈیڈ برت سنتیوری بنا رہے ہیں کسی شخصیت کو اگر ہم دو سو سال تک یاد کرتے رہے ہیں تو اس یاد میں آج دنیا بھر کے ہر ملک میں سرسید کی سالگیرہ بنائی جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو باز اس کی شخصیت میں ہوگی میں جتے بھی یہاں پر ہمارے تعلیم ہیں جنہوں نے یہ فنکشن آرگنائز کیا اور جتنے آسازہ ہیں ان کی سربراہی میں یہ فنکشن کیا میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں آسیم انیس عزبی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی اور بالکل یہ احساس مغیبی ہوا کہ جیسی میں مانو کی گیٹ میں اندر داخل ہوا تو گیٹ دیکھتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہ اردو کا مرکز ہے یہ جب میں نے دائے بائیں دیکھا تو لان ہرے پھول کلدستے سب دیکھیں اور سفائی دیکھیں تو مجھے بھی یہ اقین ہو گیا ہے کہ میں کسی اردو کی درسگاہ میں جا رہا ہوں اور جب میں نے بچوں کو والنٹیر کھڑے ہوگا دیکھا تو اردو خالی لینگویج نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب بھی ہے اس تہذیب کا نظارہ میں نے خود دیکھا بچوں میں اور جب ہال کے اندر آیا تو اتنے بلبلیں دیکھ کے مہرت انگیز ہو گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں علیگر کے چمن کا بلبل نہیں ہوں بلکہ اس چمن کا بھی بلبل خواتین و حضرات جناب مسئلہ کے خان صاحب چیف گیس ڈاکٹر شکیل احمد صاحب پروائیچن صاحب محب الحق صاحب گیس آف آنر ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب اور سکندر صاحب سٹار صاحب عزیز دوستوں خواتین و حضرات دوستوں کا لفظ مجھے بہت اچھا لگتا ہے نوجوانوں کے ساتھ آپ کے معلوم کے کئی دنوں سے میرے شاگرد رہے وہ میرے پاس آ رہے ہیں مجھ سے بات ہو رہی ہے تو جنریشن گیپ ختم ہو جاتا ہے اور یہی ہمارے ٹیچر ٹاٹ ریلیشن ہیں اور آپ سرسائیت کا یہ ٹیچر ٹاٹ ریلیشن اگر آپ علی کر جائیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا جیسے ممبر سب پروفیسر ہیں اور یہ اپنے اسازہ کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں اسی کو ہم علی کر کہتے ہیں جناب ابھی کئی چیزوں کا ذکر ہوا اٹھارہ سو سنتاون فرس وار آف انڈیپینڈنس جنگ ازادی جنگ غدر ایکچولی جب سرسائیت کا نام آتا ہے تو اس کا نام بالکل آپس آنا ہی چاہیے آپ سمجھئے کہ ایک قتلیام ہوتا ہے ہندوستان میں اور یہ میرٹ سے شروع ہوتا ہے انقلاب یہ دس مئی کو شروع ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ لیے جولائی میں آتے آتے ہیں انگریزوں نے ساری فوج اگلینڈ سے مگا کر دلی میں چاروں طرف لگا دیتی ہیں میں ہی سمجھ رہا تھا کہ دس مئی میں جب انقلاب ہوتا ہے تو اس زمانے میں کمیونکیشن ہوتے ہوتے چاہت تھی چھ سات میں نہیں لگے ہوں لیکن یہ بھی سانٹیفک کی دین ہے کہ یہ خبر فورا انگلینڈ پہنچ گئی وہ اسی ویہا تھی کہ تیلیگراف ایجاد ہوا تھا اس زمانے میں پہلا تیلیگراف کوئی انلزبت کو گیا تھا کہ یہاں سے انقلاب شروع ہوا ہے اس نے جہادوں سے فوج بھیج دی اور یہ انقلاب جب تک کہ دلی پہنچے ایک بہت بڑا مہادرہ انگلینڈوں کی فوجوں کا جمع تھا لیکن جو جوش جو خروش مسلمانوں میں عام ہندوستانیوں میں خاص کر مسلمانوں میں تھا وہ بڑھتے گئے آگئے اور جنگیں اور کئی جنگیں بیچ میں لڑتے رہے ہر طرف سے ایک انقلاب پیدا ہو گیا تھا اگر یہ انقلاب کامیاب ہوتا تو آزادی اٹھارہ سو ستاون میں مل جاتی لیکن لیکن جب اعلان کیا کہ یہ ہمارے بہت دوشہ زفر آپ اس کی خیادت کرے تو وہاں پا انگریز کو ایک پائنٹ ملیا اس نے کہا دیکھو ہندووں سے کہا کہ اگر بہت دوشہ زفر اس کی خیادت کرے گے انقلاب کی تو حکومت ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس دوبارہ آ جائے گی اس سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا پہلا ڈیوائیڈ اینڈ رول ہوا اور ایک اچھی خاصی تعداد نون مسلم کی جو ساتھ تھی وہ پیچھے ہڑے گئے اور نادک خلال دیتے ہوئے کہ مسلمان کا جان مال ہر چیز برباد کر دی گئی سامنے ان کی قید قیدوں میں کر دی گئی ان کی ملازمتیں جو تھی ختم کر دی گئی قید خانوں میں بھر دیا گیا اور جتنے مدرسے سے بند کر دی گئے دلی میں اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی ایسا ماحول بنائے گیا کہ مسلمان اپنے ہی ملک میں دھروا اور سہباوا تھا اپنے گھر میں خود حفاظت نہیں تھا ایک فیر فیر فوبیا ایک فیر سائکوسس منڈل تورچر دیا گیا اور بازوں شرح افر کو ایک مخدمہ چڑھا کے ایک جھوٹا مخدمہ چڑھا کے ان کو گرفتار کیا گیا اور لال خلیہ سے دلی گیٹ تک پیدل ان کو چڑھایا گیا تاکہ مسلمانوں میں دہشت پہ جائے اور اس دہشت میں پورے کمپنی کو چھوڑ کے پہے تو ایس انڈیا کمپنی تھی اس کے بعد برٹش ایمپائر نے پورا ہندوستان پر خفضہ کر لیا لیکن ایسے حالات میں سرسید نے کیا سلوشن پیش کیا اور یہ پوائنٹ آپ کو جو بات کہی میرے دوسرے مقردین نے کہ وہی حالات اب بھی ہیں وہی فیر وہی سائکوزز وہی نفرت انگریزوں میں مسلمانوں خلاف ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور یہی نفرت کا جذبہ پھیلایا گیا تھا سٹیڈی تھی کانسپریسی تھی لیکن سرسید نے اس کو نفرت کو نفرت سے نہیں بلکہ آپ نے جیسے اذباب بغاوت ہند ایک کتاب لکھی اور اس کتاب پرنٹ کرا کے انگریزوں کو ایک ایک کوپی فری میں دی اور اس کتاب پڑھنے کے بعد پبلک موبیلائزیشن اپینین موبیلائزیشن آپ کسی بھی کانٹری میں کسی قوم میں اپنا موبیلائزیشن کیسے کریں گے اپنے اپینین موبیلائزیشن کے لیے اور اس کے بعد فضا بدلی اگریزوں کے اپینین بدلہ اور ایک اس کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو ضرور پڑھئے گا اس کتاب کو کہ اس میں کس طریقے سے نفرت کو ایک ان کے ذہنوں سے صاف کیا اور یہی آج کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم خود خود ہوا رہے ہیں کہ جو بھی نفرت ہے ہم نے کچھ اس کے بارے میں ابھی انتظام نہیں کیا ہے آپ فیر بک پہ چلے جائیے وارسپ پہ چلے جائیے آپ کو جس ساں چلے جائیے آپ کو پنڈے گزل نہیں چاہے گا وہ نفرت پہ لائی جا رہی ہے اس کے خلاف ہم کیا کرنا ہیں آج جنرلزم کے بچے بھی یہاں بہت موجود ہیں جنرلزم کمیلکیشن آج اگر انہوں نے اس بات کے نفرت کو محبت میں بدلنے کیلئے کام کیا تو اس میں کمیلکیشن اور پرنٹ میڈیا جتنا بھی ہو اور نوجوانوں کا وارسپ ہے فیل بک ہے اس میں اپنے پیغام محبت کے پھر ڈالیں محبت کے پیغام ہم وطنوں کے ساتھ پھر دیکھئے جب فضا بدلے گی تو آپ لوگ پھر اسی مقام پہ آ جائیں گے جو سرسید تخواب تھا سرسید چاہتے کیا تھے ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں سب جہالت تھی مسلمان سب جاہل تھے ایسا نہیں تھا لیٹریسی ریٹ مسلم کا اس زمانے میں زیادہ تھا لیکن سائنس اور مارڈن ایڈوکیشن سائنس تھا سائنٹیفک ایمیشن اور مارڈن ایڈوکیشن وہ نہیں تھی اور اس زمانے میں پورے دنیا میں وہ ایک ایسا دور تھا سائنس کی ایجاد ہو رہی تھی اور ملک ترقی کر رہا تھا ہر طرف ہمارے لیے سائنٹیفک سائنٹیفک سوسائیٹی بنائی سسید نے اور سائنٹیفک ٹمپرامنٹ سائنٹیفک ایٹیٹیوٹ پیدا کرنے کی اپنے قوم بے سائنٹیفک ایٹیٹیوٹ ایک اوپن مائنڈینیس ریجنل تنکر ایڈرنٹیکل مائن کرییٹیوٹی انویشن آج اگر آپ سائنٹیفک ایٹیٹیوٹ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اپنے دماغ کھول کے بات کرتے ہیں انویشن کرتے ہیں نئی ایجادے کرتے ہیں آپ دیکھئے گا پھر نالیج آپ کو آئی کیوں آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر خلیفہ بنا کے بھیجا ہے خلافت ہی ہے آدم علیہ السلام کو ایک سکسر تھا رب گارٹ اچتا بڑا رودبہ آپ کو دیا ہے لیکن خلیفہ اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کے پترے کو پوری نالیج اپنے اللہ تعالیٰ کے نام ان کو پورے بتائے بلکہ نام ہی نہیں اس کا بھیجر اس کا ایٹیٹوٹ سکھایا کائنات زمین آسمان پلانٹ سارے جی تعلیم دینی اس سے فرش سے ناراض ہوئے کہ آپ نے خلیفہ جو بنا رہے ہیں یہ جا کے فساد پتہ کرے گا یہ کرپشن کرے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہیں جب آدم علیہ السلام نالوجی بھی لہو گئے پھر فرشتوں نے بلایا اور سوال کیا کہ کیا تم اللہ کے نام جانتے ہو فرشتوں نے کہا نہیں جو آپ نے ہمیں بتایا ہم اتنی جانتے ہیں تو حکم ہوا کہ شجدہ کرو شجدہ فرشتوں نے شجدہ کیا کیونکہ وہ خلیفہ بننے جا رہے تھے خلیفہ on the basis of knowledge اور اس نالیس کے پھٹلے کو شیطان نے اس کو نہیں کیا تو اس کا سیسٹیٹیٹی ختم کر دیا اسے جنات کے اس کو کر دیا تو آپ دیکھئے کہ knowledge ایک ایسی چیز ہے اور یہ کہا کہ یہ خلافت ہم تمہیں دے رہے ہیں لیکن تمہارے عمال اور تمہارے اگرین تو خلافہ بدل بھی جاتی ہے اسے ڈائنیمک پروسس یہ پرمننٹ خلیفہ نہیں رہے گا وہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکس سینچری سے تھرڈین سینچری تک knowledge ہمارے پاس تھی پورے سپین میں knowledge دنیا میں راج کر رہے تھے آٹھ سو سال تک knowledge کے بیس پہ حکومت کی ہے دنیا میں مسلمانوں نے اتعالیت گواہ ہے لیکن تے بارویں صدی کے بعد پھر ایک ایک فتوہ آیا کہ پرنٹنگ جو ہے وہ جائز نہیں ہے پرنٹنڈ بکس میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے اس لئے knowledge آئے آپ کو تاجب ہوگا بغداد میں بغداد جب capital تھا اس پر دو سو سال تک پرنٹنگ نہیں ہوئی اور ساری knowledge تانسر ہو گئی یورپ میں اور چوزویں صدی پندویں سولویں یورپ پھیل ہو رہا knowledge کی وجہ سے اور سائنٹر knowledge کی وجہ سے وہ ہی رہا ہم دو سو سال پیچھے ہو گئے اور اس کے آج کی دنیا میں جو لیڈر ہیں ورلڈ کا وہ پھر سائنس اور ٹیکنالوجی پہ یو ایس اور رشا جمعی جاتے ہیں جب تک بچوں تمہارے پاس knowledge رہے گی you will be the خلیفہ you are the imamate of the وہ imamate کری نہیں سکتا جس پہ knowledge نہ ہو تمہیں knowledge پیدا کرنا ہے یہ century knowledge رہا ہے یہ century knowledge information of knowledge ہے تمہیں کتنی knowledge ہے تمہاری اس بات سے قدر ہے ہمیشہ یاد رکھو knowledge ہی اس power وہی دنیا میں رول کرتا ہے جس کے پر knowledge ہوتی ہے تو آج اس platform سے ایک university کے platform سے یہ بات اگر میں کہوں کہ the next generation اگر آپ جیسی نوجوان اس بات کو تہہ کر لے کہ ہم knowledge رہیں گے کل کچھ لڑکے مانوں کہ آئیتے میں ان سے کہا تھا کہ تمہارے اس space میں جو تمہیں میدی اللہ تعالیٰ کی اس space میں ملا ہے اس کو تم اللہ کی رحمت سمجھو اور اس space میں اپنی ترقی کے لیے اس دنیا میں جندے کے لیے knowledge education میں بھرس ہو رہا ہے اور میں نے ان کو رائزی اور پی بی سی صاحبی ہم بیٹھے ہیں اگر یہاں پر ایک اچھا آئی ایس کوچنگ سینٹر اور کپیٹیوی اگزامنیشن سینٹر کھوڑ دیے جائے تو یہ تمام بچے یہ تمام بچے ہے اور اس میں جیسے جامعہ اور دوسرے انیوستی کے لڑکے بھی آئیں اور جوائن کریں تو اس کے محول سے فائدہ اٹھا کے یہاں سے آئی ایس نکل سکتے ہیں میں سب رکھتا ہوں یہ چیلنج ہے اور پی بی سی صاحب اس سے کہہ رہے ہیں ہم نے کھولا ہے نیکس یہ آپ دیکھئے گا سب سے زیادہ آئی ایس اسی انیوستی سے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سال نہیں دو سال بار نہیں تین سال کا پروجیکٹ لے کے چلیں اگر پی بی سی صاحب تو میں آپ سے ترگ ہوتا ہوں کہ آئی ایس کیلئے تیار کریے چلیے آئی ایس کو مت کریے اور چھوٹے کیڑر ہیں بہت سارے میرے ہاں تو بچے آتے ہیں میں کہتا ہوں بھئی تم ویڈیو کے کمٹیشن بیٹھو اور تحسیل دار کے کمٹیشن بیٹھو یہ چھوٹے چھوٹے کمٹیشن لیکن انٹرنل پرموشن ہے میں ایک تحسیل دار کو جانتا ہوں جو آٹھ سال پاس ایڈیم ہو گیا انٹرنل پرموشن سے اپنی سٹیٹ ہی بناو اپنی سٹیٹ ہی بناو اور تعلیم میں ساتھ ساتھ اپنی ذہنیت آپ کے سوام اسازہ یہاں موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہیرہ بنایا جاتا ہے جس میں چمک ہو جس میں ویلو ہو آپ کو پرموشن مارکت اور آپ کا پرموشن جو یہاں کا نکلے وہ انٹرنیشنل مارکت میں ایک شمٹ ہو جناب کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے کہ ابھی ابھی آرڈٹ ٹیک ٹیم آئی تھی علیگر مسلمی اسی میں اس کا بہت بڑا پائنٹ ہے ریموو ایم فرام ایم یو ان ایچ فرام بی ایچو تو میں ہیدر آباد سے میں ہیدر آباد میں تھا تو ایک ایک صاحب مجھے ملے کہ صاحب یہ کیا چیزیں میں ہی سون جو نہیں آیا کہ ایم فرام ایم یو وہ علیگر کے نجلے ایچ فرام بی ایچو میں نے کہا بات اتنی اہم ہو گئی کہ یہاں تک پہنچ گئی تو پتہ ہی چلا کہ وارس اپ پہ گھوم رہی ہے اور اوپینین موبیلیزیشن ہے یہ اور میں آپ کو اس وقت ڈیٹا بتاتا ہوں کہ ایم یو کالیج اپٹار جو پچھتر اس کی بنیادی سیکولرزم اور پلورزم اور انکلوسیف گروت انکلوسیف گروت ہندو مسلم سب ایک صاحب یہ اس کی میں ڈیٹا سے آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ ایم او کالیج خالی مسلمانوں کے لیے نہیں تھا یا لگہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہم وطنوں کے لیے سب ایک ساتھ مل کے ہمیں ملک کو آگے بڑانا ہے ہمارے سامنے ملک ہے جس کے لیے ہم اپنے ہر لحاظ سے کام کریں گے تو جناب اٹھارہ دو پچھتر میں ایم او کالیج فانڈیشن جو میڈینگ امیڈی بنی تھی میڈینگ امیڈی میں بائیس میمبر تھے جس میں تھے سکس نون مسلم ہندو بھائی تھے بائیس میں تھے یہ میڈینگ امیڈی تھی سائنٹیفک سوسائیٹی جب بنائی گئی سسائیت نے ایک سو ہنن سیون مسلم تھے اور ایٹی ٹون ہندو تھے ہندو بھائی تھے ہننن سیون ایٹی ٹو سائنٹیفک سوسائیٹی کی ڈیٹا ہے یہ کس زمانے میں اٹھارہ سو ترہیس جس میں جس زمانے میں سیکلولزم ہندو مسلم کچھ نہیں تھا لیکن سرسید کے ذہن میں یہ بات شروع سے پیدا ہو گئی اور فرسٹ ایڈو سیٹر جو علیگر میں آفٹر سے سید تھے وہ پہلے تھے سر بیجنات سر بیجنات پہ دفر سے بسٹریٹر این اے ملوارے سیکھ فرس گیجوئٹ فرس گیجوئٹ ایشوری پرشاہ ایم فرس پوز گیجوئٹ امبہ پرشاہ آپ سمجھ لئے کہ فورٹی پرسنٹ تو اس وقت موجودہ فورٹی پرسنٹ لڑکے ہمارے پروفیشنل بھائی ہیں خیر مسلم بھائی ہیں اور کسی بھی بیلڈنگ کا یا کسی بھی انسٹی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی بھی مذہب میں کتنے کالیج میں جا چکا ہوں جو مسلم انٹر کالیج مرد آباد مسلم انٹر کالیج بلند شہر مسلم انٹر کالیج بہت اس میں ایٹی پرسن نون مسلم ہیں کسی بھی بیلڈنگ کا کسی بھی انورسٹری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ تو ایک مشن تھا ایک ویجن تھا سید کا جو ہم سامنے لائے اس چیز کو جو بات آئی ہے اس کا مطلب یہ ورس اپ گروپ اس پر کام کر رہے ہیں ان ڈیٹ آرز کو انورسٹری بھی شیئر کرے کہ یہ بات اور یہی اپینین موبیلیزیشن آج کا زمانہ اپینین موبیلیزیشن ہے میڈیا بھی ویسی بولتا ہے جیسا وہ پوپلک اپینین ہوتا ہے آپ سمجھ لیئے کہ یہ انفارمیشن ہے جیسے سینجلی آف انفارمیشن آپ ایکسینج انفارمیشن امیجیٹلی سپیٹ جیسے سپیٹ آپ کی آپ کی ٢١ فرس سینجلی چاہتی ہے سپیٹ تیز یہ سونے کا زمانہ نہیں ہے یہ ہر وقت جاگنے کا زمانہ اپی جی ابن القلام نے یہی کہا تھا کہ آل دوسنوں شو بیڈریمار خواب دیکھنا چاہیے اپنے بارے میں لیکن یہ وہ خواب نہیں ہے جو سوتے میں دیکھیں یہ وہ خواب ہے جو جاگتے میں دیکھنا چاہیے اوکے ابھی کافی دیر ہو چکی ہے لیکن میں ان سب کا اس کے آپ کا یہ بتا دیں کہ نیشنلزم کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے نیشنلزم نیشنل کریکٹر میں سمجھتا ہوں یہ اردو انسی ہے اس کے لیے مران آزاد ساسیت مران آزاد اور ساسی احمد خواہ دو بڑے ویژنری ہیں ایک ایک نائنٹی سینچری کے ساسیت اور ایک ٹوینٹی سینچری کے مران آزاد دونوں ایک ایسے قابل فخر حصیت ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے جن کو پڑھنا چاہیے جن کا فجر کرنا چاہیے ایک اردو اٹھارہ سو اس کے بعد اردو ایک نیشنل اٹھار اٹھین ہنڈر اردو ایک ایسی زبان ہے جو پیور انڈین لینگویج چودوی ستی فورٹین سینچی سے اردو زبان ہندوستان کی زبان ہے یہ کئی دوسر غیر ملکی زبان نہیں ہے ہندوستان کی زبان ہے تو اگر ہندو پہ اٹھارہ سو سکسٹری میں یہ سیکنڈ لینگویج مالی گئی تھی اٹھارہ سو اٹھین ہنڈر سکسٹری بیٹیشن نے اس سے خلاف مومنٹ چلا کافی اس کے پاس اس کو اردو لیکن اگر یہ اردو کو آگے بڑھائے جائیں تو یہ پھر دوسرا نیشنل مومنٹ بن جائے گا اور اردو سے سب جڑیں گے یہ ایک ایسی زبان ہے جو ہندو مسلم پنجاب سب جگہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو انڈین زبان ہے اس کو گورنمنٹ کی ضد دیں تو یہ نیشنل مومنٹ بن سکتا ہے اور یہ بہت بہت شکریہ کم وقت ہے اچھا لگا بات کرنے سے اور آپ سب کا بہت بہت شکر گزار کہ آپ اتنی زیر اتنی زیر مجھے برداش کیا سالکھیں